شروع کرتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام سے یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی بیٹے یہودہ کی نسلے میں سے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کیا اور بنی اسرائیل نامی قوم کو سیدھی رہا پر چلانے کی کوشش کرتے رہے بنی کا معنی ہوتا ہے خاندان اور اسرائیل کہتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کو یعنی جو بھی حضرت یاقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے ان کو ہم لوگ بنی اسرائیل بولتے ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام لگ بگ ستر سالوں تک فلسطین جس میں اس وقت کا اسرائیل جیروشلم جیسے ممالک شامل تھے یہاں پر گوھر کرنے والی بات ہے کہ اس وقت جیروشلم اور اسرائیل الگ الگ کنگڈم تھے اور آج فلسطین پر کب جگر کے اسرائیل نے جیروشلم کو اپنی کیپٹل بنا لیے تو پہلے سات سال تک حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت کا جو دارالحکومت تھا یعنی جسے ہم بولتے ہیں کیپٹل وہ تھا ہیبریو شہر آج بھی ہیبریو شہر اسرائیل یعنی فلسطین کا ایک بہت ہی فیمس شہر ہے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی کیپٹل یعنی دارالحکومت ہیبریو سے چینج کر گئے ییروشلم کو بنایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ییروشلم کو ایلیا کہا جانے لگا تھا تو حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت شام جسے آج ہم سیریا بولتے ہیں عراق جسے اس وقت میسو پوٹامیا بولتے تھے فلسطین اور اس کے اردگرد کے جدنے بھی کنگڈم تھے سبھی شامل تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت کے اندر میں دو سو سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام کا انتخال ہو گیا اور ان کا مزار سیہون جسے انگلیش میں سیڈون بولتے ہیں جو آج تو لیبنان کنٹری میں ہیں لیکن اس وقت یہ بھی جیروشلم کے کنگڈم میں آتا تھا یعنی حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت کے اندر اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حضرت دعوت علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں یہاں پر گوھر کرنے والی بات ہے کہ کرسٹین اور جیوز یعنی عیسائی اور یہودی حضرت دعوت علیہ السلام کو کنگ ڈیویڈ بولتے ہیں جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنگ سولومن بولتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرح ہی بہترین حکمران ہوئے کچھ اسلامی سکولرز ریکارنگ حضرت دعوت علیہ السلام کا جب اندکال ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جوانی تک پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت دعوت علیہ السلام کا جانشین منایا تھا اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیت المقدس یا حیکل سلیمانی کا کیا آپس میں ریلیشن ہے تو بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریوائیت کی گئی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد الحرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکیا کے عبادی کی وجہ بنی اسی طریقے سے حضرت یاقوب علیہ السلام جنہیں ہم لوگ اسرائیل بھی بولتے ہیں علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈھالی اور اسی وجہ سے بیت المقدس کی عبادی وجود میں آئی تھی پھر ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکموں سے مسجد اور شہر نئے سرے سے بسایا گیا اور جیسا کی قرآن شریف میں ہے کہ جنہوں کے قبجے میں ہونے کی وجہ سے یا مسجد بنظیر اور شاندار تعمیر وجود میں آئی اب بیت المقدس کو سمجھنے سے پہلے ہم کچھ فیمس مسجد کو دیکھیں گے جیسے یہ دوم آف راک جسے ہم لوگ کو بتو سفرا بھی بولتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ویسٹن وال جو پوری دنیا میں یہودیوں کا سب سے اور پھر یہ آتی ہے مسجد الکبلی بہت سے لوگ اسے مسجد الکسہ بولتے ہیں حالانکہ چھوٹے لیول پر ہم اسے مسجد الکسہ بول بھی سکتے ہیں لیکن مسجد الکسہ صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ یہ پورا کی پورا جو کمپلیکس دیکھ رہے ہیں وہی مسجد الکسہ ہے یعنی جو ہم چاروں طرف بانڈری دیکھ رہے ہیں یہی پوری مسجد الکسہ کمپلیکس ہے کمپلیکس اس دسنس جس میں کئی ساری بلڈنگز سمائی ہوتی ہیں جیسے اس گز میں کئی ساری مسجد ہیں اور یہودیوں کا ویسٹن وال یہی پر کئی سارے نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہمیشہ سے رہی ہیں اور خاص کر کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنہوں نے سبھی انبیاءوں کی امامت کی تھی اسی جگہ پر اور یہی سے اپنی مراج کا سفر پورا کیا تھا تو یہ ہے پورا مسجد الکسہ کمپلیکس جس کے اندر ہمیں کپتو سکرا دیکھنے کو ملتا ہے مسجد الکبلی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہودیوں کا ویسٹن وال دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کی حیکل سلمانی کیا ہے حیکل کا مطلب ہوتا ہے ہالی بیلڈنگ یا ٹیمپل یہودیوں کے مطابق ٹیمپل اس دسنس جہاں پر ان کے کنگ بیٹھتے ہیں اور ان کا پورا دربار لگایا جاتا ہے جس سے وہ اپنے کنگڈم پر حکومت کرتے ہیں یہاں بیت المقدس کے کمپلیکس میں جو مسجد تھی یا امارت تھی اسے ہی یہودی حیکل سلمانی بولتے ہیں کیونکہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی تھی اس لئے اس کا نام حیکل سلمانی تھا یعنی سلمان کا حیکل اب اس کا ٹائم پیریٹ کیا تھا وہ تو کلیر نہیں ہے لیکن کچھ ہسٹورین اور اسلامی سکولر کے ایکارڈنگ 987 بیفور کرائیسٹ یعنی بیفور کومن ایرہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی بیرو ان کا جسم چھوڑ دیتی ہے اور ان کا مزار بھی جیروشلم میں ہی ہے لگ بک چار سو سال بعد یعنی 587 بی سی میں نبو قدر نظر یعنی بخت رسر جسے انگلش میں بیزنٹائن بولتے ہیں یہ سیرین حکمران تھا اس نے حیکل سلمانی کو گرا دیا یعنی جو پہلا حیکل بنا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے وقت حکومت میں اسے سیرینز کے یعنی سیرینز کے اندر میں ایک علاقہ تھا بیبی لونیا اس کے راجہ نے اسے گرا دیا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کی بہت ساری خرافاتیں بڑھ گئی تھی پھر لگ بک دیر سو سال بعد یعنی 437 بی سی میں یونانیو یعنی گریکز کے ہلپ سے دوبارہ حیکل سلمانی کو تعمیر کیا گیا یعنی پھر سے بنی اسرائیل جنہیں یہودہ کی نصر سے ہونے کی وجہ سے یہودی کہا جانے لگا تھا انہوں نے اپنا دوبارہ حیکل بنا لیا اسی لئے اسے دوسرا حیکل سلمانی کہا جاتا ہے پھر لمبے عرصے سٹب یہاں پر یہودی قابج رہے اور اپنا راج پارٹ سمالتے رہے یہی پر ان کے کئی راجہ بھی آئیں جن کے پیڑل کئی سارے نبی بھی اتارے گئے لیکن یہاں پر یہودیوں کی خرافاتیں لگتار بڑھتی گئیں لگ بک پانسو چھ سال بعد یہاں کے یہودیوں نے رومنس کے خلاف بغاوت کر دی تب جا کر رومن کا راجہ یعنی ٹائٹس جو کی بہت ہی پاورفل راجہ ثابت رہا ہے اس نے سیونٹی ایڈی میں یہودیوں پر دھاوا بول لیا یہودی جن کا کینگڈم ییروشلم تھا اس پر بہت ہی بے دردی سے حملہ کر دیا گیا اور پھر سے ایک بار حیکل کو گرا دیا گیا یعنی دوسرا حیکل جو چار سو سیتیس بیسی میں بنا تھا اسے پھر سے ستر ایڈی میں گرا دیا گیا اور اب تک یہاں حیکل بکھرا پڑا ہوا ہے اور تورہ یعنی ترائت کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو جب یہ دوبارہ حیکل سلمانی تباہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی یہودیوں کو ییروشلم سے پوری طریقے سے نکال دیا گیا یعنی روم کے بادشاہ تائٹس نے انہیں پوری طریقے سے ییروشلم سے بے دخل کر دیا لہٰذا جس کو جہاں سمن میں آیا وہاں چلا گیا اور یہی سے یہودی ییروشلم سے باہر دنیا میں بس گئے اس ییروشلم یا فلسطین سے یہودیوں کو نکالا جانا ہی ڈائیسپورا کہناتا ہے اسی طریقے سے سیونٹی ایڈی سے نائنٹین سیونٹین ایڈی تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا حالانکہ اس کے بیچ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد خلفاء راشدین کی حکومت میں اسپیشلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں انہیں پھر سے جیروشلم میں آنے کی اجاجت مل گئی لیکن عیسائیوں کے کہہ جانے پر انہیں صرف اور صرف یہاں پر اپنی عبادت کرنے کی اجاجت تھی نہ کی یہاں پر رہنے کی اب یہی سے ان کا مقصد ابھی تک یہی رہائے کی پھر سے اپنا تیسرا حیکل سلمانی بنائے جائے جس کو بنانے کے بعد یہ اپنے مسیحہ یعنی دجال کو پھر سے اپنا کنگ بنائیں گے اور ایک بار پھر سے اپنی کنگڈم کو اسٹیبلش کریں گے تو یہ تھی تاریخ حیکل سلمانی کی اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مسجد الکسہ کامپلیکس میں جو بھی عمارات ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں تو ملتے ہیں مسجد الکسہ سے جڑی نیکسٹ ویڈیو میں